من کنتو مولا فہد علی مولا من کنتو مولا مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مالا من کنتو مولا علی کا مرتبہ اللہ اکبر من کنتو مولا علی مالا من کنتو مولا ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مالا مالا علی مالا مالا علی مالا مالا من کرتو مولا زہیر زو جلال بوتراب فخر انسانی علی مالا 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 علی مالا مالا من کنتو مولا بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر ہوئے عشق میں جلنے والے ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ہوئے سرخرو یا علی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مالا مالا علی مالا من کرتو مولا ہاں اسلام علیکم ناظریر and welcome to our another transmission of maher ramzan another episode of this transmission اور آج آپ کے ساتھ وہی میں اور Dr. Moiz ہیں Javiria کے آپ نے بھی ناج سنی اور ہمارے ساتھ آگا عباس صاحب اور یوگی وجاہت بھی ہوں گے شو کے اوپر اور اگر آپ چاہتے آپ اس transmission کا حصہ بنے تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے youtube channel Mind Sciences Official کو subscribe کرنا ہے ہمارے sponsors کے نام اس وقت screen پر آ رہے ہوں گے آپ نے ان کے pages کو like یا follow کرنا ہے اور اس maher ramzan کے episodes کو ان transmission کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنے آپ کے chances بھر جائیں گے گفٹ ہم پر جیتنے کے میرے ساتھ Dr. Moiz اس لئے موجود ہے اور آج کا ہمارا topic جو ہے وہ special request again Dr. Moiz نے دی کہ اس پر ہم بات کریں گے اور اس طرح بات شروع ہوئی کہ میں Dr. Moiz بات کرنا تھے complete submission کی کہ اپنی ذات کو بلا دینا کسی کے محبت میں تو سڑنے کا آج جو میں بات کروں گا وہ کروں گا عشق مزاجی اور عشق حقیقی پرنانسیشن بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے عشق مزاجی اور عشق حقیقی اس لئے کہتا ہوں کہ آج کل محبت کو ایک بڑا عجیب غریب رنگ دے دیا گیا ہے ہمارے ایک ٹیچر کا کہتا تھا کہ محبت جو ہے یا پیار جو ہے وہ شاپ کیپنگ نہیں ہے دکانداری نہیں ہے کہ جی میں نے اتنے پیسے دیا تم نے اتنا مال مجھے دیا آج کے دور میں محبت ایک سودا گری بن چکی ہے سودا بازی بن چکی ہے محبت میں عساب کتاب رکھنے لگا ہے تم نے میرے لئے کیا تھا تم نے میرے لئے نہیں کیا تھا تم بڑے بھول گئے تھے تم مینیورسری بھول گئے تھے یہ چیزیں محبت میں نہیں ہوتی تو اصل میں محبت اور ہیپینس ان کو اگر سمجھ نہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت اور ہیپینس بیسیکلی دونوں ایک ہے اور وہ کوئی ایموشن نہیں ہے محبت عام طور پر ہم ایک ایموشن کہتے ہیں محبت ایموشن نہیں ہے ہم لفظ محبت یوز کرتے ہیں عشق بھی یوز کرتے ہیں پیار بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ شاعری میں ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا ورٹ کس شیئر میں فٹ آتا ہے تو اس لئے مختلف اس کے الفاظ ہیں کیفیت ایک ہی ہے اس کو state of being کہتے ہیں state of being آپ کی آپ کی ذات کا ایک حصہ ہے محبت اور انسان جو ہے وہ محبت ہی کا پیکر ہے پورا کا پورا چونکہ محبت کا پیکر ہے تو اس کے اندر ہیپینس آٹومیٹکلی ہے ہم جسے اتمنانِ کلب سکونِ کلب کہتے ہیں خوشی کہتے ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہے تو ہم کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ آج کے دور میں بھائی پیار ہو گیا پیار کے بعد بڑی کوشش کی شادی ہو گئی شادی کے بعد جگڑے شروع تو اس کا مطلب ہے کہ اگر محبت ہوتی حقیقی محبت ہوتی تو جگڑے نہ ہوتے ٹھیک ہے ہم جا کے دیکھیں گے آگا عباس صاحب کو ہم جب آپ کو واپس آنگے تو ہم یہ پوچھیں گے اگر ہم بہیسید انسان اگر ہم محبت کا پیکر ہیں تو پھر یہ جو ریزنمنٹ ہے انگر ہے اور کسی سے نفرت ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں موٹاپے کا مسئلہ تو پوری دنیا میں بنا ہوا ہے آج کل پوری دنیا میں اور باقاعدہ یہ مغربی ممالک میں تو بہت زیادہ ہے وہاں پر فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھائی جاتے ہیں اور دن بھر مہاں پر دیکھا میں نے کہ لوگ سب کھاتے ہی رہتے ہیں زیادہ خوب کھاتے کھا کھا کے وہ تندرست و طوانہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں اب پھر وہ جب موٹے تازے ہو جاتے ہیں تو ان کو پرابلم آتی ہے جوڑ ہڈیاں درد کرتی ہیں وزن کم کرنا چاہتے ہیں چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے اگر سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو سانس پھولنے لگ جاتا ہے تیز تیز چل نہیں سکتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے شاید بوڑے ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ وقت سے پہلے بوڑے ہرگز نہیں ہوئے ہیں آپ اپنے وزن کو کم کریں وزن کو کم کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ جیسے وزن بڑھنے سے پہلے چاکو چوبن تھے تندرست و طوانہ تھے اور واک کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑی سی دوڑ بھی لگا سکتے تھے اور بغیر ہاں پہ بغیر سانس پھولے آپ یہ ساری ایکٹیویٹی کرتے تھے ویسے ہی دوبارہ کریں گے انشاءاللہ تو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چالیس دن میں یا پینتالیس دن میں آپ کافی حد تک اپنا وزن کم کر لیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ روٹی اور چاول کو بالکل روک دیجئے روٹی چاول مت کھائیے صرف سیلٹ کھائیے سیلٹ کھائیے اور دو سو گرام کا اگر آپ ایک چکن کا پیس بوائل دو سو گرام کا اگر آپ اس کے ساتھ ایک دو دن کے وقفے سے کھائیے اس کے علاوہ آپ سبزیاں وفزیاں تو کھائی رہے ہیں فروٹ وغیرہ کا استعمال کیجئے اور آپ صبح کھا لیجئے اور رات کو مغرب کے بعد آپ تھوڑا سا کھا لیجئے اور آپ لوبیا کھا سکتے ہیں بوائل چنے کھا سکتے ہیں یہ سب چیزیں کھا سکتے ہیں تو آپ کا وزن تیزی سے گرنا شروع ہو جائے گا دوسرا ایک جو مولا متقیان نے فرمایا کہ تازہ مچھلی دوپہر میں کیجئے دوپہر میں کیجئے اگر رات کو بھی استعمال کر رہے ہیں تو رات کو جب بھی آپ تازہ مچھلی استعمال کر رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا شہد یا دو خجور مچھلی کے اوپر کھا لیجئے تاکہ رگ فالج متحرک ہو جاتی ہے رات کو مچھلی کھانے سے تو رگ فالج آپ کی ساکن ہو جائے گی ساکت ہو جائے گی تو دوپہر میں مچھلی کھائیے مچھلی کو آپ دو سو گرام سے زیادہ چار سو گرام پانچ سو گرام تک بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ جس دن مچھلی پانچ سو گرام کھا رہے ہیں تو وہ آپ تھوڑا سا اپنی سیلیڈ ویلٹ کو کم کر لیجئے بس فروٹ کا استعمال رکھئے لیکن بھر بھر کے کھانے نہیں کھانا ہے اور گرم پانی اگر آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں مچھلی میں ہی کھاتی ہے ہم مچھلی نہیں کھا سکتے تو آپ چکن کا پیس کھائیے اس کے ساتھ سیلیڈ وغیرہ کھائیے فروٹ وغیرہ کھائیے لیکن گرم پانی بوائل پانی گرم پانی بھاپ نکلتا وہ پانی اپنے سامنے رکھئے پانی کونسا وہ جو قدرتی میٹھا پانی ہے میں اس والے منرل وارٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کو کھارے پانی کو میٹھا کر کے پیا جا پلایا جاتا ہے تو یہ یہ فائدہ آپ کو اس میں اس صورتحال میں نہیں دے گا آپ قدرتی جو میٹھا پانی ہے وہ میٹھا پانی اسٹیل کے بھگونے میں اُبالنے کے بعد گرم کر کے آپ سامنے مٹی کے کپ میں رکھ لیجئے اس کی بھاپ نکل رہی اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے مولا نے فرمایا کہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس پانی کو پیجئے جب آپ گرم پانی پینگے گرم پانی سے آپ یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے دس دن کے بعد آپ محسوس کریں گے آپ کے پیٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا سب سے پہلے پیٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ کو معلوم جل جائے گا دس دن میں ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا پیٹ کم ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد باقی جسم کی چربی بھی گھٹنا شروع ہو جائے گی اور دیکھتے دیکھتے چالیس سے پچھے پینتالیس دن میں آپ اپنا وزن کافی لوس کر چکے ہوں گے ویلکم بیک ناظرین آپ نے دیکھا آگا آب باس صاحب کو لے کے اور میں اس لیے روکر مویس کو اس پر کم بات کی کہ میں نے کہا بلمبی جو دسکشن ہے بہت سارے سوال اس پر میں کلوں نے آپ سے کہ سر آپ نے کہا انسان ایک محبت کا پیکر ہے love محبت عشق یہ آپ کا state of being ہے state of mind نہیں ہے کیونکہ state of mind چینج ہوتا رہتا ہے تو اگر یہ ایک انسان اس کا پیکر ہے تو پھر یہ نگیٹیو نگیٹیویٹی ریزنٹمنٹ اینگر ہیٹریٹ کیسے آتا ہے پہلے تو جس کو ہم محبت کہتے ہیں وہ ایک جس کو ہم محبت کہتے ہیں as a whole ہم سمجھتے ہیں وہ بیسیکلی ایک ایموشن ہے صحیح ہر ایموشن کا ایک اپوزیت ایموشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ڈائیمیٹرکلی اپوز موڈل ڈائیمیٹرکلی اپوز کا مطلب یہ کہ جب ایک چینج ہوگا تو دوسرا اپوزیت ہوگا اگر یہ رائٹ پہ چینج ہوگا تو یہ لیفت پہ جائے گا تو جہاں جس کو ہم محبت کہتے ہیں چونکہ ایک جذبہ ہے تو اس کا اپوزیت نفرت ہے اسی طرح محبت کے ساتھ اس کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں for example محبت کے ساتھ پیار ہوتا ہے جذبہ قربانی ہوتا ہے رحم ہوتا ہے کمپرومائز ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں بے خوف ہوتا ہے انسان محبت والا بے خوف ہوتا ہے یہاں چونکہ محبت کا اپوزیت نفرت ہے تو نفرت کے ساتھ غصہ ریزینمنٹ جیلیسی یہ تمام چیزیں ایک وقت میں ایک اوپر ہوتا ہے کوئن کے جب دو ایسے ہوتے ہیں برسر پیکار جس کو کہتے ہیں اوپر ہوتا ہے دوسرا سویا ہوا ہوتا ہے جیسی کوئی شفٹ آتی ہے انسان کے رشتوں میں واقعات میں حالات میں یہ شفٹ نیچے والے کو اوپر لے آتی ہے اوپر والا نیچے ہو جاتا یوں ہو جاتا تو پتہ چلا کہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے تو کئی دفعہ نفرت محبت میں بدل جاتی ہے کئی زندگی میں دیکھیں تو یہ محبت کے جو ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے ڈیفرنٹ قسم کے جذبات ہیں اور نفرت کے جو ساتھی وہ بھی منفی جذبات ایک پوزیو مگر یہ جذبات ہیں یہ فیلنگز اور ایساس آتھ ہیں یہ وہ محبت نہیں جس کے ہم بات کر رہے ہیں تو اگر آپ میں اس بات کو تھوڑا سمجھی ہو میں بھی میں غلط ہوں غلط ہوں گی most probably اس بارے میں کہ آپ جس محبت جو ہم عوام الناس تو نہیں کہوں گے عوام الناس ہم سمجھتی نومل جنرلی جو لوگ محبت جو پیار سمجھتے کہ یہ محبت ہے محبت اٹیشمنٹ اور جذبات کا ووال اٹھنا چنگاری شولہ اور پھر تھک شولہ ختم پھر چنگاری پھر راک یہ سائیکل چلتا ہے تو یہ ووال ایک لمحے کے لیے امن امن داتا ہے جذبات اور احساسات اور بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ وہ دیوان کی کم ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو جاتا اگر اگر ہم بات کریں گے جو ہم بات کریں جرنل اٹیشمنٹ کی آپ نے کہا جرنل جو فیلنگ ہوتے ہیں لوگوں کی گوسری کے ساتھ چاہے کوئی بھی ریلیشنشپ میں ہو تو جتنا شددت سے فیلنگ ہوگی یا پیشن ہوگا اس کے اندر فر اگر اس کے اندر اسکو زیادہ اس کے لئے کرے گا اس کے لئے بہت سارے کام کرنا چھوڑ دے گا اس کے لئے بہت سارے کام کرنا شروع کر دے گا اور اگر کبھی وہ کوئن فلپ ہوا تو اتنا ہی اس کو ریزنٹمنٹ ہوگا آپ سوچو دنیا میں یہ اگزیمپل ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو دکھ وہ دے گا جس سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی بلکل عام آدمی آپ کو اتنا دکھ دے نہیں سکتا بھول جاؤ گے مگر جس سے آپ کی محبت یعنی اس محبت میں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے یہ ایکسپیکٹیشن کو شاپ کیپنگ کہتے ہیں میرے گرو جی کہ بھائی میں نے تم سے پیار کیا تو میں نے ایکسپیکٹ کر لیا بھائی تم نے کیسے ایکسپیکٹ کیا سامنے والے نے کہا کہ مجھ سے تم توقعات رکھنا اس نے تو کچھ نہیں کہا آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا اب وہ توقعات زندگی میں پوری نہیں ہوتی تو مولا کائنات کا بڑا خوبصورت کول یاد آگیا لوگ دکھ نہیں دیتے میری بردھے you didn't do a good party or something like that اور مجھے گئے تو تم نے مجھے اس time پہ نہیں کیا but at that time I remember ویسے کام تو خیر بولتا ہے ماں گا سر نے مجھے بٹھا کے سبجھایا کہ تم نے اس کو بولا تھا کہ تماری party بڑی کرے تم expect کاری ابھی میں ابھی ایک کلائنٹ سے کنسلٹیشن تھی ڈیلیس سے تھی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کو میں سنتی ہوں کہتی میں آپ سے 2007 سے سن رہی ہوں جب آپ ٹی وی پہ مارننگ شو میں آتے تھی غزل کے ساتھ تو کہتا آپ کی بیٹی کیا بولتی بہت اچھا بولتی بہت اچھا بولتی خاتون نے ان کے بیٹے کا سیشن تھا تو اکثر لوگ کہتے ہیں اس بات کو دیکھیں اب آپ پرفارم کر رہے نا اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بھی ہوگئی کہ ہم اسی لیول پر پر کریں گے کبھی آپ بیمار کبھی طبیعت ناساز ہے کبھی تھکے وے اور آپ کا اینرڈی لیول لو ہے تو لوگ کہیں گھر آج کیا ہوگی وہی ایکسپیکٹیشن تو زندگی میں ایکسپیکٹیشن انسان کو دکھ دیتی ہے اور جو محبت ہم دنیا والے کرتے ہیں سمجھتے اس میں ایکسپیکٹیشن ہے ادھر ایکسپیکٹیشن پیدا ہو ہو جاتی محبت کی وجہ سے جس محبت میں یا جس بھی رشتے میں ایکسپیکٹیشن ہو تو دیو تنک وہ ویسا خالص نہیں رہتا بات خالص یا اس کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم جس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں انسانی معاشرے میں اور انسان کی نفسیات یہ کہ جب وہ کوئی دے گا تو اس سے چاہیے برا نہیں ہے اس کو it's not wrong to expect something right میں تھوڑے سے ایک different level پہ بات کر رہا ہوں آپ اللہ سے بھی تو مانگتے ہیں اولاد ماباپ سے مانگتی ہے بیوی شوہر سے ایکسپیکٹ کر رہی اب عید آئے گی تو مجھے جوڑا دلائیں میں involve ہوتی جب expectation نہیں ہوتی تو میں نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل وہ ہے جس کا رد عمل ہے اچھا عمل اچھا رد عمل برا عمل برا رد عمل ہر عمل میں عمل کرنے والا موجود رہے گا یا تو سواب لینے کے لیے یا پھر عذاب لینے کے لیے موٹیویشن ہمیں ہوتی ہے ایک موٹیویشن ہے جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے نیکیہ کرو خیرات کرو لوگوں کا خیال رکھو اولڈ ہومز میں جاؤ لوگوں سے جا کے ملو یتیم خانے پہ جاؤ تمام کرتے اللہ کی عبادت کرو تو یہ انسان جب کرتا ہے تو وہ ریٹرن کرتا ہے which is very natural very normal nothing to worry about that مگر اس میں اس کا آئی ہوگا تھوڑا سا پتہ نہیں کیسے سمجھ گئی میں اگر کوئی کام کر رہی ہوں تو میں موجود ہوں اس کو ریسی کرنے کے لیے اس کے ریسی ریسی کر رہی ہوں ریسلٹ کے لیے موجود ہوں جس طرح me کاش پر وردگار ہمارے ذہنوں کو اتنا حسد دے دل کو اتنا ہوسک دے کہ یہ بات سمجھ جائے ایک عمل وہ ہوتا ہے جس میں آئی نہیں ہوتا بلکو جب آئی نہیں ہوتا تو کوئی ریزلٹ نہیں ہوتا کیونکہ ریزلٹ لینے والا ہی نہیں ہے تو کان سے آئے گا ریزلٹ اس آئی نہیں ہونے والی بات کو یوگی وجاہت کے بات continue کریں ہم جا کے دیکھیں گے یوگی وجاہت کو اور ہم آ کے پوچھیں گے ڈاکٹر مویس سے کہ ایسے کونسا عمل ہے جس میں آئی انوال نہیں ہوتا بکوز ابھی میں جس میں چین آف تھوٹ چلا ہے بہت فوراں فوراں ذہن کے اندر تو میں سوچوں میں تو ہر کام میں آئے ہوتا ہے سو یو کیپ واشنگ اور یہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے اس بریک کے بعد اسلام علیکم میں ہوں یوگی وجاہت آپ نے وہ آواز وہ صدا تو سنے ہوگی بابا آنکھیں بڑی نیمت ہیں نیمت تو کوئی بھی ہو بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دیکھنے کی صلاحیت ہے یہ بہت بڑی صلاحیت ہے جو دیکھ نہیں سکتے وہ پھر جب کہتے ہیں کہ بابا آنکھیں بڑی نیمت ہیں تو دیکھنے والوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کیونکہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ دیکھ بھی نہیں سکتا لیکن دیکھے بغیر وہ اس نیمت کے بارے میں بتا رہا ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس نیمت سے اور اس کے شکرانے سے محروم ہیں آنکھوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے دن بھر میں پانچ مرتبہ جب ہم مضوع کرتے ہیں اور چہرہ دوتے ہیں تو نہ صرف آنکھوں کی ایک بہت بہترین ایکسرسائز ہوتی ہے ہمارے مسلز کی بلکہ جب بھی ہمیں وقت ملے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کا کوئی نہ کوئی ایسی مشک کریں یا خیال رکھیں جن سے یہ بہتر ہو سکے اس کے لیے غذا بھی موجود ہے دوا بھی موجود ہے اور وردشیں بھی اور وردشوں میں یوگا آپ کو ٹاٹرک یا ایک ایسی آنکھوں کی وردش بتاتا ہے جس کو آپ کر کے اپنی آنکھوں کو بہت بہتر کر سکتے ہیں بلکہ یہاں تک ممکن ہے کہ اگر آپ چشمہ لگاتے ہیں تو آپ کی نظر اس قدر بہتر ہو جائے گی کہ آپ چشمہ لگانا چھوڑ تکتے ہیں اس کے لیے بہت سمپل ایکسیس آئیز تو آنکھوں کی مشک ہے جو سادر طریقے سے ہوں گی دیکھیں میں آرام سے بیٹھا ہوں آپ پالتی مار کے یا جس طرح میں بیٹھا تھا ایسے بیٹھ جائیں یا سمپل پالتی مار کے بیٹھ جائیں اور اپنے آنکھوں کے ڈیلوں کو ہلکا سا مساج کر لیں آنکھیں کھولیے جتنے زیادہ کھول سکتے ہیں اتنا زیادہ کھولیے جتنے زیادہ زور سے بند کر سکتے ہیں زیادہ زور سے بند کیجئے پھر جتنا زیادہ زور سے کھولیں پھر جتنی زیادہ زور سے بند کر سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں پھر ان کو دائیں بائیں ہلائیے ڈیلوں کو چہرے کو نہیں اگر آپ کو رکھتا ہے کہ آپ کی گردن گھوم رہی ہے تو ایک ہاتھ سے اس کو پکڑ لیجئے صرف اپنی ڈیلوں کو آنکھوں کے گھمائیے اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو انگوٹھے کو دیکھتے ہوئے انگوٹھے کو سائیڈ میں لے جائیے واپس لائیے ان کو روٹیٹ کیجئے ڈیلوں کو اور ایک بہت ہی دلچسپ ایکسسائز ہے کہ اپنے ٹپ آف نوز کو دیکھئے یہ چار بنیاد یہ ایکسسائز آپ کو بہت فائدہ دیں گی جب یہ مکمل ہو جائیں تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح رگڑ لیجئے گرم کیجئے اور گرم گرم ہٹیلیوں کو اپنے آنکھوں پر رکھ دیجئے تاکہ ان کو سکون مل جائے یہ چاروں ایکسسائز اور ان کے علاوہ بھی بے شمار ایکسسائز ہیں آپ کے آنکھوں کو نہ صرف اور ان کے مسلز کو آپٹیکل نروز کو اتنا پاورفل بہتر بنائیں گی کہ آپ کچھ ہی دلوں میں محسوس کریں گے کہ آپ کی وہ نظر جو کمزور ہو رہی تھی نہ کہ ٹھہر جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دلوں میں آپ یہ جو چشمہ لگاتے ہیں اس سے بھی دور ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ گاجروں میں جو بیٹا کروڈین ہوتا ہے اس کا استعمال کیا کیجئے ایسی اشیاں استعمال کیجئے جو آپ کے آپٹیکل نفس کے لئے بہتر ہوں اور اس کے لئے پانی کا استعمال پروپر کیجئے آنکھوں کو دھویا کیجئے اور اگر اس سے زیادہ آپ کو تکلیف محسوس کرتے ہیں تو آپ بقاعدہ مہر امراض چشم یا جو آئیز سپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو دکھائیے تاکہ آپ آنکھوں کو بہتر کرسکیں ویلکم بیک ناظرین اور ابھی اپنی باکس صاحب کو بورڈ نہیں کروں گے ہم جائے جائے ایک ڈاکٹر مویس کی بات پر جائیں گے کہ وہ کون سے عمل ہے جس میں آئی انوالو نہیں ہوتا دیکھیں مثال دوں فرنزا آپ کہتے ہیں میرے مرہوم والدین کے لئے مرہومین کے لئے ست کا اجاریہ کے حوالے سے میں کوئن خود با رہا ہوں پانی لوگ استعمال کریں گے میرے ماں باپ کو تو آپ کی ذات شامل نہیں ہے سواب آپ کے ماں باپ کو جا رہا ہے تو یہ میں ستہی بہت ستہی ایکزیمپل دینا ہوں اس کے بڑے ایکزیمپل ہیں اگر میں کوئی ایسا عمل کروں اور یہ کہوں کہ یہ عمل جو ہے میں رب کی رضا کے لئے کر رہا ہوں میں رب کی رضا مطلب اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے نا نقصانے ایک دفعہ میں اگر سمجھانے کی پھر میں کہتا ہوں نا کبھی کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں مولا کائنات سے کسی نے پوچھا مجھے سوال یاد نہیں ہے مگر جواب بڑا خوبصورت جواب یہ تھا کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزک کے خوف سے کرتا ہوں میں اس لئے عبادت کرتا ہوں کہ کائنات میں کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے بلکل بے شک اچھا میں اسی بات پر آ رہی تھی جو آپ نے بات کی بڑی گہری بات کر گئی ہے آپ نے اس وقت ایک بات بتائی تھی مسلوف کا کوئی law ہوتا ہے تو مطلب میں اگر میں فر ایسیمپل عبادت کر رہی ہوں ایشیڈ نوٹ ہیب ایسیمپل عبادت کر رہی ہوں اگر میں سوچو ہی ہمیں ساری عبادت کر لوں گا تو اللہ میاں مجھے جنت پر جالے گا وہ ہے عشق کے حقیقی جب ایکسپیکٹیشن نہ ہو اور صرف اس لئے عبادت کی جائے کہ آپ کو اس سے پیار ہے اس سے محبت رب سے محبت کہ حوالے سے سجدہ ہو رب سے محبت کے حوالے سے عبادت ہو وہ پیار کے حوالے سے ہو تو پھر وہ عبادت جو ہے انسان کسی غرص کے لئے نہیں کرتا مگر غرص کے لئے بھی بری نہیں ہے اب پھر اس کو کنفیوز نہ پبلک ہو جائے غرص اپنی جگہ انسان ہے ہماری ضرورتیں ہمیں اللہ سے معافی چاہیے اللہ ہمیں معاف کر دے اپنی رحمت سے نوازے وہ سب چاہیے میرے ایک اور لیول ہوتا ہے کہ جہاں انسان اس منزل پر پہنچتا ہے جہاں اسے ہر جگہ صرف ربی رب نظر آتا ہے جسمانی طور پر نہیں ایک میں سوچ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اللہ سے کہ انہیں پتا تھا کہ میرے خاندان کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے لیکن پھر بھی وہ وہ پیار برقرار رہا اور وہ ایسا پیار ہے کہ جس کی مثالیں مطلب ہم دیتے کہ ایسا پیار کسی سے کر ہی نہیں سکتا جو رب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ پہ نوینگ کے کیا ہوگا تو دیکھنے لیول آف لف دیکھنے کہ اپنی تمام عزیز شہ کو قربان کر دینا اس لیے کہ اس کی مرضی ہے یہ نہیں سوچا کہ اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا اور مرضی کو کوششن تھی ایک چیز یہاں تکو میں پھر کہہ رہا ہوں جنت کی تمنا جنت کی چاہت بلکل صحیح ہے ہر انسان چاہے کوشش کرے دعا کرے کہ پروردگار مجھے میرے عمال نامے میں جنت لکھ دیتا ہوں برا ہی نہیں ہے اس میں اور یہ ہے کہ مجھے جہانب سے بچنا اللہ تعالیٰ معاف کر دے استقفاء کر دے توبہ کرتا ہوں یہ بری چیز نہیں ہے میں صرف ایک منٹل لیول کی بات کروں آج صبح بحث رہا ہے کہ ڈاکٹر مویز نے ایک کہانی پہلے بھی سنائی لیکن آج صبح شاہی کہہ رہے تھے کہ ایک عورت تھی شاہی بتا رہے تھے ایک بری عورت تھی اور وہ کہیں جا رہی تھا اس نے دیکھا کہ جو ہے ویل کے پاس کوئے کے پاس وہ مٹی چاٹ رہا ہے اور اس کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو اس نے اپنا جوتا اترا رہا اس جوتے سے پانی بھرا اور اس کو پلا دیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ صحیح کام ہے کہ غلط کام ہے اس نے سوچا بس مجھے پلا رہا ہے بکشش ہوگی ہم جائیں گے دیکھیں گے دکٹر مویس کی ایک حابت ہم واپس آئیں گے تو اس طوپے پے مزید بات کریں گے کہ دکٹر مویس اور کیا ہمیں سمجھانا چاہرہ ہے بکس وہ سمجھانا چاہہرہ ہے وہ بہت غری گھری باتیں ہیں تو اس پر ام کوشش کریں گے کہ آپ سفڈ گھر مویس ہی بولتا ہے ہم سفڈ سنیں سو کیپ واجئے اسلام علیکم دوستو یہ لوگ اس طرح کتھڑا بھیکتے ہیں پانی کی موپل بھیکنی تھا میری آفیس کے لوگوں کو کہتا ہواڑی ہے میری آفیس کافی دور ہے مگر میری کوشش یہ ہے کہ یہ جگہ کو جتنی ساف رکھ سکوں بچپن میں ایک عادت تھی میری اور وہ عادت میری بھڑے سال تک رہی ابھی تک ہے جب ہم موٹسائیکل چلائے کرتے تھے تو راستے میں کہیں پہ کیلے کا چھلکہ ہو گئی موسمی کا چھلکہ ہو میں ہمیشہ اس کو اٹھا کر سائٹ پہ رکھتا تھا کہیں کوئی پتھر گرا اور مجھے یاد ہے کئی دفا میں نے کہا ہے گریس یا آئل گرا ہو تو میں مٹی اٹھا کر اس پہ ڈالا کرتا تھا تاکہ کسی کی گاڑی سلپ نہ ہو کسی کی موٹسائیکل سلپ نہ ہو ہمیں یہ آتر لپنا نہیں ہوگی کہ اگر کوئی کچھرا گھوٹ پر ہے پڑھائے کر ہم اس کو اٹھا لیں شکریہ ویلکم بیک ناظرین آپ نے دیکھی ڈاکٹر مویس کی ایک عادت ہم بات کریں افسر تھوڑا آپ اپنے ڈیٹیلنگ میں سمجھاؤ کوئی سوال ہے کہ تو پیش پہ پوچھوں گی ہم نے بیسیکلی جو ٹاپک شروع کیا عام فہم زبان میں وہ ایک ہے کہ وہ محبت جو اللہ کی مخلوق سے ہو انسان ہو جانور ہو پرندے ہو جو تمام خلق جو اس نے کیا ہے درخت پودے تمام اور دوسرا پیدا کرنے والے سے محبت تو یہ ہم بیسیکلی سمجھانے ہی کوشش کر رہے تھے اب آپ دیکھیں کہ رب نظر نہیں آتا آواز بھی نہیں آتی ہم اس کو اپنے احساسات اپنے نظریات اپنے آئیڈیالوجی میں کہیں پہ بھی کوئی خاکہ فٹ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے انسان کی فطرت ہی ہے جو جسمانی فطرت ہے اس کی دو فطرت ہے نا ایک وہ جو اللہ نے فطرت سلیم دی ہے انسان کو جو روح کی فطرت ہے اور ایک فطرت جو بنتی ہے آپ کی وقت کے ساتھ چور کے گھر پیدا ہوں گے ماں باپ چوری کر رہے ہوں گے بھائی بہن تو آپ چور بنو گے آپ کی فطرت چوری کی ہو جائے گی تو اب وہاں کیا کہ یہ جو انسان کی فطرت ہے اس فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو اسے وہ نظر آئے یا اس کی آواز سنائی دے یا اس کی خوشبو آئے ایویڈنس ایویڈنس کے بغیر اس کے لیے کسی ایسے تصور سے محبت کرنا بڑا مشکل ہے اسی لئے ہندیوزم میں حالکہ ان کی جو کتابیں ہیں ویداز وغیرہ اور مختلف کتابوں میں اس بات کا صاف ذکر ہے کہ اللہ کی کوئی شوی نہیں ہے اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے اللہ جیسا دوسرا نہیں ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں مگر پھر بد پرستی کیوں آئی میرا اپنا خیال ہے اگر دوستو معاف کر دینا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ چونکہ جس کی عبادت کرنے کی کوشش کی جاری تھی وہ انسان کے گمان میں نہیں آ رہا تھا تو پھر ایک شکل بنا دی گئی آپ کسی بھی ہندو سے پوچھیں اس کی پوجہ کرتے ہو کہ نہیں پوجہ بھگوان کی کرتا ہوں یہ بیسیکلی اس کی ریپریزنٹیشن ہے تو اس پتلے کو سامنے رکھ کر آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ان کے لیے آسان تھا یہ سمجھ جائے اب ہم رب سے پیار کیسے کریں تو رب ہمیں یہ سمجھاتا ہے بتانے کی کوشش کر رہا ہے ہم سمجھ نہیں پاتے وہ تو ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے کہہ رہا ہے ہم کو کہ میری مخلوق سے پیار کرو واؤ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے نا میری مخلوق سے پیار اچھا ہوگا کیا پیار کرنے کے لیے ایکسپیرینس بڑا ضروری ہے بچہ پیار سیکھتا کیسے ماں سے گھر سے باپ سے ورنہ اسے کیا بتا پیار کیا ہوتا ہے بچہ سیکھتا ہے پیار کرنا کسی سے تو رب سے پیار کرنے کے لیے اور اس عمل کو سیکھنے کے لیے انسان سے پیار کرو سکولنگ انسان سے پیار کرو اس کی مخلوق سے پیار کرو جانوروں سے پیار کرو اس کے درخت جو چیز اس نے پیدا کی اس کو سمجھو کہ اس کا مقام ہے ہر چیز کی ایک خاص مقام خاص ضرورت ہے کوئی چیز بلا وجہ رب نے پیدا نہیں کی اب وہاں سے انسان چکے ان تمام مخلوقات میں افضل ہے تو میں پتہ ہے قرآن کا موضوع انسان ہے کتنی بڑی بات ہے یہ موجزاتی کتاب کا موضوع اللہ نے انسان رکھا ہے تو اس انسان کو افضل ترین کر دیا تو اب آپ نے انسان سے پیار کرنا شروع کیا انسانوں میں ماں سے باپ سے اولاد سے شوہر سے بیوی سے بائی بہن سے پروسی سے اور آہستہ آہستہ اس کے اندر ان سے بھی پیار کیا جو آپ کے دشمن ہیں ہاں جو آپ کو ان سے بھی آپ نے پیار کیا اب وہ پیار جب کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پیار پورے آپ کے وجود میں سما جاتا ہے پھر آپ کا پیکر پیار بن جاتا ہے پیکر محبت جس کے ہم نے سٹارٹ میں بات کی آپ کا پورا وجود محبت اور عشق ہو جاتا ہے پھر وہ محبت کا وجود بنتا ہے جو عشق و وجود بنتا ہے وہ رب کے ساتھ جڑتا ہے پھر آپ کو کسی شکل کی ضرورت نہیں ہوتی وہ جو احساس ہے کہ میرے پیدا کرنے والے نے یہ میرے اندر ڈالا ہے تاکہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تاکہ میں اپنے بھائی بہنوں کو سمال ہوں تاکہ میں یہ معاشرے میں یہ کروں اس کا یہ احسان ہے تو اس احسان کی وجہ سے اس رب کے ساتھ آپ کا پیار جڑنا شروع ہو جاتا ہے ورنہ رب کو دیکھے بغیر پیار کرنا مشکل ہے کوئی تصور بھی نہیں بنا سکتے میں سمجھانے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر یہاں سے آپ کی سکولنگ ہے یہاں سے آپ نے پیار کیا پیار کیا آہستہ آہستہ پیار کرنا آپ کی فطرت بن گئی جب پیار کرنا فطرت بن گئی تو آپ جو سجدہ کیا نماز میں وہ سجدہ صرف سجدہ نہیں ہے وہ عشق کا سجدہ ہو گیا کیونکہ آپ کی فطرت بھی ساتھ سجدے میں ہے ہم جا کے دیکھیں گے ڈاکٹر موئی سے گولڈن ورڈز ہم واپس آئیں گے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید بات کریں گے بیکوز آہستہین ہے کے کچھ چیزیں ہیں بہت گہری کہ لیکنے تو آہ ہاہ ہاہ آہ اسکتے ہے ہم اس کھو ڈاکٹر موئی سے رہے ہیں یہ ساری جو باتیں ڈاکٹر مویز کر رہے ہیں یہ ان کے اپنا زاوی ہے ان کا اپنا پوینٹ اور فیو ہے اور جو سوال میں پوشتے ہوں میرے اپنے پرسنل 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 تھی ہیں ملے گا جس کو آپ نے سب سے زیادہ پیار کیا ہوگا ایک سرینجر ایک اجنبی آپ کو اتنا دوکھ نہیں دے سکتا جتنا آپ کا ایک چاہنے والا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو دوکھ دے گا مولا کائنات کا بڑا خوبصورت قول ہے انسان دکھ نہیں دیتا انسان سے وابستہ توقعات دکھ دیتی ہے جب آپ کسی سے پیار کرتے ہو کسی کو اپنا کہتے ہو تو آپ کی توقعات وابستہ ہو جاتی ہے اور وہ توقعات سب سے زیادہ آپ کو تکلیب دے گی کوئی اور نہیں دے گا ویلکم بیک ناظرین اور آپ نے دیکھے ڈاکٹر مویسے گولڈن ورڈز اور ہم کنٹینو کرتے ہیں ہماری بات کو عشق مجازی اور عشق حقیقی میں میں نے صحیح بولا ہے زفا اور بہت بچی طرح بولا ماشا اللہ اچھا جی سر پلیز کنٹینو آپ ہم نے بات کریں جب میسل آف لوکی اچھا میسل آف کی بڑا پڑھا جاتا ہے ایم بی اے وغیرہ میں اس کا جو موٹیویشن یومن موٹیویشن تین قسم کی بات کر رہا ہے وہ ایک یہ ہے کہ بلکہ میں سمجھا دوئے کہانی کے ذریعے کہ کچھ لوگ پہاڑ پر پتھر توڑ رہے تھے تو ایک آدمی دیکھ رہا تھا وہ قریب گیا اس سے پوچھ ہے کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے یار تم دیوانیوں اندھے ہو نظر نہیں آتے میں پتھر توڑا ہوں جا اپنا کام کروں آگے گیا دوسرا بندہ پتھر توڑ رہا تھا اور باتیں کچھ اپنے آپ سے کر رہا تھا اس نے کہا بھائی پتھر توڑے ہو کیا کر رہے ہو اس نے کہا پتھر توڑا ہوں کیونکہ شام کو عجرت ملے گی تو گھر کھانا لے کے جاؤں گا ابھی بچوں کے لئے آگے گیا تو دیکھا ایک شخص پتھر توڑا ہے اور گن گنا رہا ہے بہت خوش تو اس سے پوچھا یار تو کیا کر رہا ہے اس لئے کہ میں پتھر توڑا ہوں آگے ایک عبادت گاہ بنے گی تو لوگ اللہ کی عبادت کریں گے تو اس میں پتھر لگے گا اب تینوں ایک ہی کام کر رہے ہیں تینوں کو عجرت ملے گی ملے گی نا ایک اپنے کام سے بیزار ہے ایک اس لئے کر رہا ہے کہ اس رب اس میں پیسہ ایک اس لئے کر رہا ہے کہ خدا کا گھر بنے گا عبادت گاہ بنے گا تو میسل آف کے اندر جو تین پوسیبلیٹی وہ یہ ہے کہ ایک کمپنسیشن ہے ایک پلیجر ہے اور دوسرا جو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے ہم ایک چوتھے لیول کی بات کریں ڈیوٹی باؤنڈ کا مطلب کیا مثال کہ تم راستے میں گئی اور تم نے دیکھا کیلے کا چھلکہ ہے تو تم نے کہا یار یہ کسی کو تکلیف ہوگی تم نے اٹھایا اور پہلے تم نے سوچا یار میرا کام تو نہیں ہے مگر چلو ڈیوٹی یہ دیکھ لیا اٹھا کے سائٹ پر رکھ دیا یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ آپ کوئی کام اس لئے کرتے ہو کہ یہ فرض سمجھتے ہو یہ بہت بڑا موٹیویشن لیول ہے اگر ہر آدمی جو دفتر میں کام کرتا ہے وہ کوئی سمجھے کہ میری ڈیوٹی ہے تو اس کی کام میں ایک نکھار آئے گا اور بہیمانی چوری چکاری یہ سب ختم ہو جائے گی لوگ نواز پڑھنے چلے جاتے ہیں گھنٹو کوئی سگریٹ پینے چلا گیا تھا کوئی چائی پینے چلا گیا وہ سب کم ہو جائے گا چوتھا ایک لیول اس کو سیلف سیکریفائیس کہتے ہیں سیلف سیکریفائیس سے مراد یہ ہے کہ کیلے کا چھلکہ دیکھا سوچا نہیں کہ میں اٹھاؤں نہ اٹھاؤں کس نے پھیکا کیوں پھیکا اٹھایا اور سائٹ پہ ہٹ ہوت پروسسس نہیں تھا ہوت پروسسس ایک چیز نظر میں آئی اس کو اٹھا کے رکھ دیا why because یہ سمجھ میں کہ this is something good to be done but it is something right to be done so when something is right to be done it should be done without thinking اس میں آپ کی ذات involved نہیں ہے جہاں آپ نے سوچنا شروع کیا دیکھیں آپ کی ذات آپ کی سوچ میں ہے بالکل جو فور ڈیمیشن فور ڈیمیشن میں سکھاتے ہیں آپ کی ذات آپ کی سوچ میں جہاں آپ نے سوچا آپ کی ذات involved ہو گئی تو عبادت میں بھی ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں انسان کی سوچ بند ہو جاتی ہے تو اس کی ذات کی نفی ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فنا کی منزل آتی ہے نماز میں نماز میں فنا کی منزل آتی ہے اس میں میں ایک بات کر چکا ہوں تفصیل ہیں تو میں اس کی بات کروں جہاں پہ thought process نہیں ہے اور جب thought process نہیں ہے تو فنا کی منزل پہ آتی ہے انسان فنا ہو گیا کہ جہاں پہ اسے سجدہ کیا اور وہ بس اس پہ زم ہو گیا زم ہو گیا اس میں یوگ سترہ میں راج یوگہ میں کچھ مائن کی اقسام بتائی گئی ہے اس میں ایک stupified mind ہے ایک grasshopper mind ہے ایک one pointed state of mind ایک arrested state of mind ہے one pointed state of mind ہے یہ کہ یکسوی کے ساتھ آپ نماز پڑھو یکسوی کے ساتھ کوئی اور خیال نہیں آرہا بس رب کا خیال ہے اور آپ نماز پڑھو مگر ایک arrested state of mind ہے جس میں mind arrest ہو جاتا ہے بند ہو گیا ختم ہو گیا اب روی بادت کر رہی ہوتی ہے واؤ واؤ اور وہ کیا منزل ہوگی کہ روی بادت کر رہی ہے جساں موجود ہیں مگر control رو کا ہے mind کا نہیں ہے نظریات کا نہیں ہے مادے کا контрول نہیں کیا مادے کا контрول مادے کا контрول نفس کا контрول نہیں ہے نفس کا контрول نہیں ہے واؤ بیوٹیفول آپ نے ہماری باتیں سنیو اور آپ نے ان کو انجوئے کیا ہوگا اور آپ کو مزایا ہوگا دیکھتے ہوگا انفاق آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا بکوز ہونسلی سپیکنگ کہ جب بھی میں دکٹر مویس کو سنتیو انفاق میں ان کے ساتھ 24 گھنٹے تو نہیں لیکن دن کے کوئی 12-15 گھنٹے تو ہوتی ہوں اس 12-15 گھنٹے میں جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں ہی 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 آپ سے خدا حافظ آپ سے اجازت لیں گے کل آپ سے ملاکات ہوگی وہ لوگ جو ہماری مہے رمزان transmission کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہاں سے گفت ہم پر جیتنا چاہتے ہیں so all you have to do is you have to subscribe to our youtube channel mind sciences official ہمارے جو sponsors اس وقت آ رہے ہوں گے screen پر ان کی pages کو like یا follow کریں اور مہے رمزان کی transmission کو زہدہ زہدہ شہر کریں so that you will get more chances to win اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے اور دکٹر مویس کو دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے پوری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ